کل تک الیکشن کی تیاری نہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے الیکشن کمیشن نے خود ہی جلد انتخابات کی تجویز دے دی الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی اسمبلی کے عام انتخابات کروانے کے لیے مکمل تیاری کا بغل بجاتے ہوئے اپریل کے پہلے ہفتے میں عام انتخابات تیار کرنے کی تجویز دے دی ہے الیکشن کمیشن کے پی کے اور پنجاب میں عام انتخابات کرانے کو تیار الیکشن کمیشن نے آئندہ دو خفتے میں مشاورت کر کے عام انتخابات کا شیجول جاری کرنے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کے مطابق اسبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نوے روز میں عام انتخابات کرانے کا بابند ہے الیکشن کمیشن اکلے خفتے گورنر سے خطو قطابت کا آغاز کرے گا الیکشن کمیشن نے اتوار کے روز پولنگ کرانے کی تجویز دی ہے ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک سے زائد پولنگ جے کی تجاویز گورنرز کو ارسال کرے گا عام انتخابات کے لئے پولنگ کب ہوگی حتمی فیصلہ گورنرز کریں گے مکمل عام انتخابات کی تاریخ فائنل کرنے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا لگایا ہوا وزیرالہ نکھی چلنے دیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے بنائے گئے وزیرالہ کے خلاف عدالت چاہیں گے ہم الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت کو جانتے ہیں الیکشن کمیشن امران خان کے خلاف روز مقدمات بنا رکھا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شریف خاندان والے صبح اٹھ کر رات تک جھوٹ بولتے ہیں امران خان سچا لیڈر ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمیں پتہ الیکشن کمیشن کی سوچ نیت کیا ہے وہ امران خان صاحب کے خلاف روز کیسز کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں لیکن ہم نے نام ایسے دیئے تھے اس میں یہاں نون کے لوگ تھے اب شباز شریف کے جو اپنے کیبرنٹ سیکٹری ہیں سخیرہ صاحب ان کا نام ہے پھر ہم نے خوصہ صاحب کا نام دیا تھا وہ شباز شریف کے چیف سیکٹری بھی رہے ہیں کمیشنر رہے ہیں سارا کام ان کے ساتھ ملکے کارتے رہے ہیں اگر نیت خراب ہو وہ اولادہ لیکن لیکن ایک چیز ہے ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے نگران مزیرالہ پنجاب کی تقررے کے معاملے پر تحریک انصاف اور نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کے عراقین کے درمیان پہلا رابطہ ہو گیا مسلمی نون کے ملک احمد خان نے پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے رکن کے ساتھ ٹیلی فونیک رابطہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آج ہی ورنہ کل صبح تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی سے مذاکرات ہوں گے ادھر تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے عراقین بدستور پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے رکن راجہ بشارت نے ملک احمد خان سے رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملک احمد خان نے آج لاہور پہنچنے کی اطلاع دی ہے جب تک نون لیگی کمیٹی سے بات نہ ہو کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں زمان پارک میں خیبر پختون خواہ کے نگران وزیرالہ کے لیے عمران خان کی قیادت میں کھلاری آج پھر سر جوڑیں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے نبیل نقوی سے نبیل بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے آج لاہور کے زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی زیرہ صدارت ایک اور اہم ترین اجلاس ہوزا جس میں کے پی کے نگران وزیرالہ کے ناموں پر غور کیا جائے گا اور مشاورت کی جائے گی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کی لیڈرشپ جو ہے وہ آج یہاں زمان پارک پہنچے گی بلخصوص پرویز خطک تو گزشتہ رات ہی پہنچ چکے تھے گزشتہ رات بھی یہاں پہ مشاورت ہوئی اور آج ایک دفعہ پھر سے مشاورت ہوگی اور نگران وزیرالہ کے لیے ناموں پر غور کیا جائے گا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان آج قومی اسمبلی میں تین اہم پارلیمانی جن میں چیئرمن پبلک ایڈران سے کمیٹی ہے اور پوزیشن لیڈر ہے اور پارلیمانی لیڈر کے ناموں کی منظوری دیں گے اور ان تینوں کے ناموں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سپکر قومی اسمبلی راجہ پرویز آشرف کے سامنے پیش کر دی جائے گا اگر نگران وزیرالہ پنجاب کی بات کی جائے تو اس حوالے سے مشاورت کی عمل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا چونکہ گزرشتہ رات بائیس گھنٹے کی تاخیر سے پوزیشن کی جانب سے تین نام جو پارلیمانی کمیٹی کے تھے وہ اسپکر پنجاب اسمبلی کو گزرشتہ رات اور آٹھ بجے بھیجا گیا تھا تاہم ابھی تک جو ہے اس لیے مشاورت کی عمل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا تھا بہت شکریہ نبیل پنجاب اور کپکے میں نگران وزیرالہ کے انتخابات کا معاملہ لٹکا ہوا ہے تو دوسری جانب کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے سیاسی پارٹیوں کو گتھم گتھا کر دیا پی ٹی ایم اور اس کے اتحادیوں نے کیا حکمت عملی تیار کر رکھی ہے اور طریقہ انصاف کے کھلاری اب کیا نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جانتے ہیں آن شرازی سے جی آن شرازی کیا کھیل جا رہی ہے جی بالکل ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال دلچسپ اور ڈرامائی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے ایک طرف کپی اور پنجاب کے نگران وزیرالہ کا نام فائنل ہونے کو نہیں آ رہا پوزیشن اور حکومت کسی نام پر ایگری نہیں ہو رہے تو دوسری جانب جو کراچی اور ہیدر آباد میں سندھ میں دوسرے مرلے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ان کا جادو بھی سر چڑھ کے بور رہا ہے ایک طرف جماعت اسلامی الزام لگا رہی ہے کہ اس کی جیتی سیٹے جو ہے اسے اروائی گئی دوسری جانب عمران خان نے آج ایک اہم اجلاس طلب کر رکھا ہے اس اجلاس میں آئندہ آنے والی جو صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی اور کس انداز میں جو ہے وہ سیاسی معاملات کو دیکھا جائے گا اور کس طرح لے کے کمپین پاکستان تاریک انصاف چلے گی وہ تمام معاملات زیرے غور ہیں دوسری جانب قومی اسمبلی کی بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں اس وقت انتہائی دلچسپ صورتحال ہے پینتیس اسطیفے منظور کرنے کے بعد اب ایوان میں دو سو باسی ارکان موجود ہیں اور ایک حصہ جو ایوان کا ہے وہ خالی ہے تو آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت کیا حکمت عملی اپناتی ہے مزید اسطیفے منظور کیے جاتے ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بات کی جاری تھی یہ اعتماد کا بوٹ صدر مملکت وزیراعظم شباز شریف کو کہیں گے وہ کب کہیں گے یہ تمام وہ چیزیں ہیں بہت شکریہ انشہ راضی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پارلیمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسے قانون سازی کا اختیار ہے پارلیمان کو قانون سازی کے ساتھ قانون واپس لینے کا بھی اختیار حاصل ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے سیرش خان سے جی سیرش یہ بلکل نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر آج بھی سمات ہوئی ہے چیف جسٹس کی تربراہی میں عدارت عثمہ کے تین رکھنی پینچ میں عمران خان کی درخواست پر سمات کی ہے آج بھی سمات میں بھی وفاق حکومت کے وکیر مقدوم علی خان نے اپنے دلائل جاری رکھے ہیں مقدوم علی خان کا اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیسے قانون سازی کے اختیار ہے مزید قائد کہنا تھا کہ قرار دینے پر عدارت کو یہ بتانا ہوگا کہ نیب ترامین جیسی قانون سازی کیوں قرار دم کی گئی ہے مزید وکیر کا یہ کہنا تھا کہ صرف وہی قانون قرار دم ہو سکتا ہے جو اکے بنانے پر آئین کی طرف سے ممانعت ہو جس پر جسٹس مسئلی شاہ کا ان سے یہ سوال تھا کہ کیا خانسی کی سزا ختم کرنا آئینی عمل ہوگا اگر پارلیمنٹ نیب کو ہی ختم کر دے تو کیا اسے چیرش کیا جا سکتا ہے جس پر وکیر کا اتواب تھا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کے ساتھ قانون واپس لینے کا بھی اختیار حاصل ہے جسٹس مسئلی شاہ کا اس پر یہ کہنا تھا کہ کیا عدالت یہ کہہ کر نیب قبال کر سکتی کہ اعتصاب ختم ہو گیا ہے جسٹس کا دورانے سماعت یہ کہنا تھا کہ کیا تاظرات پاکستان ختم ہونے سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں کہ نیب پردی پروپرٹی کے مقدمات پر آتا ہے جو کہ عوام کی ملکیز ہوتی ہے بہت شکریہ سیرش خانہ آپ تفصیلن آگاہ کر رہی تھی تحریک انصاف نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج مسترد کر دیئے الیکشن کا لدم قرار دیرے کا بھی مطالبہ کر دیا جنرل سیکیٹری ایسی دومر نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر مستعفی ہو اور دوبارہ انتخابات کروائے جائے پیپرز پارٹی نے دھانس تہاندی اور طاقت کے زور پر میڈٹ چورایا پہلے سے تھپے لگے بیلٹ پیپرز ڈالے گئے کراچی والوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جتنا بھی ظلم کر لیں اعتجاج جاری رہے گا امران خان سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ ان کو پتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھی ہے امران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اب سر جھکانے کو نہیں تیار ہے اور نہ کراچی والے سر جھکانے کو تیار ہے کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں آپ کو مستفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے اس الیکشن کو کل ادم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر اور جو کراچی والے جس کو ووٹ دیلنا چاہتے ہیں وہ ایم کیوم کو ووٹ دیلنا چاہتے ہیں وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ کراچی کا کم سے کم حق ہے اور یہ حق کسی طریقے سے بھی کراچی سے چھینہ نہیں جا سکتا دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم و رحمان نے واضح کیا ہے کہ میر جماعت اسلامی ہی بنائے گی پی پی ہمارے اور ہم اس کے منڈیٹ کو تسلیم کریں تو بات آگے بڑھے گی آروز اور ڈی آروز پیپلز پارٹی کے چھتری تلے فارم نہ دینے کا کام کر رہے تھے ملی اور کماری واقعات کی مضمت کرتے ہیں سی آروز ہوں ڈی آروز ہوں یا ایون پریزائیڈنگ افسر بھی جس کا تقرر انہوں نے کیا تھا ان کو بھی ایک خاص طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں جس پر ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا عملہ ہے تو سامان نہیں سیلیں کھلی ہوئی ہیں لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں جگہ جگہ بات کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ پولنگ کا سٹارٹ ہوئی پھر اس کے بعد پولنگ کا اختتام ہوا تو اب ہونا یہ چاہیے کسی بھی موظف معاشرے میں کہ پولنگ ختم ہوئی گنتی کرو اور جیتہار ہو جائے لیکن پتہ یہ چلا جو گنتی کی بنیاد ہے فارم 11 اور فارم 12 اس کو پروائیڈ نہیں کیا جارہا کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی کہ فارم 11 اور فارم 12 گنتی کے بعد فرام نہ کیا جارہے ہوں سوائے اس کے کہ دھانلی کرنی ہے سوائے اس کے کے بعد میں منیورنگ کرنی ہے اور الیکشن کمیشن کے چیف سندھ کے چیف اور تمام تر عملے کی ہدایات اور بار بار ڈائریکٹیوز جاری ہو رہے ہیں سرکولر جاری ہو رہے ہیں لیکن پریزائننگ افسر اپنے آروز اور ڈی آروز کے کہنے پر فارم 11 اور فارم 12 دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ابھی وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا خانون کا راستہ اختیار کریں ہم نہیں روکیں گے سبائی وزیر سعید گنی نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو واضح پیغام دے دیا آپ بولے اختلافات کے باوجود بات چیت بہتر حل ہے سڑکوں پر نکلیں گے تو صورتحال خراب ہوگی پی ٹی آئی سادش کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے دھاندری سے میر بنانا ہوتا تو 125 سیٹے لے لیتے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جہاں سے نشستیں جیتی ہیں وہ روایتی طور پر ہمارے حلقیں ہیں ہم جہاں سے جیتے ہیں وہ کسی کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جماعت اسلامی نے جو نمبرز لیے ہیں وہ ضرور حیران کن ہیں اب اتنے نمبر لینے کے بعد بھی وہ اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ انہیں جو ریکوائیڈ نمبر تھا میر کراچی کے لیے وہ نہیں مل سکا تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے جو نمبر مل گیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح ہم کر رہے ہیں ان انتخابات سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم چیزوں کی توقع نہیں کرتے جو وہ چیزیں ہو رہی ہیں حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب وہ اپنے آپ کو میر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ میر یا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنیں گے یا پی پیس پارٹی کی سپورٹ سے بنیں گے تب بھی کسی بھی سپورٹ سے اگر وہ میر بنیں تو کراچی کے میر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو لے کر سیاسی جماعتیں دستوں گرمہ ہو گئیں زلہ شرکی کے کیمپ آفیس کی خاتون آروں کی گاڑی پر سیاسی جماعت کے کارکنوں کے خاملے کی ایف آئی آر کٹ گئی ڈی سی کیماری آفیس پہ تصادم کے واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو لے کر سیاسی جماعتیں گتم گتھا ہونے لگیں زلہ شرکی کے کیمپ آفیس کے ریٹرننگ آفیسر کی گاڑی پر سیاسی جماعت کے کارکنان کے اتجاج کے دوران حملے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مقدمہ چار سورج شناس افراد سمیت تین سے چار سو نامعلوم افراد کی خلاف درج کیا گیا ڈی سی کیمیاری آفیس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں تصادم کے واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا مقدمہ تحریک انصاف کے رینما علی جہدی بلال غفار سمیت دیگر کے خلاف دہشت گردی اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت سائٹ ایتھانے میں درج کیا گیا تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے ادھر پی ٹی آئی رین مارات گئے ڈی سی کرنگی کے دفتر کے سامنے سراپا اتجاج ہوئے فہم خان کی مطابق ڈی سی کرنگی کے دفتر میں تھپے لگائے جا رہے تھے راجہ ازر نے بھی ڈی سی کرنگی پر لوسی کیوم آباد کا نتیجہ ٹیمپر کرنے کا الزام آئید کر دیا الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی کراچی میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق درخواست پر کیس سمات کے لیے مقرر کر دیا الیکشن کمیشن جماعت اسلامی کی درخواست پر ٢�3 جنوری کو کیس کی سمات کرے گا جماعت اسلامی نے کراچی کی چھے یونین کاؤنسلز میں دھاندلی اور غلط گنتی کی شکایات کی ہیں جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن سے ڈسٹرک ریٹرنگ افسر اور ریٹرنگ افسران کے خلاف کارروائی کی درخواست کی ہے دوبارہ پولنگ نکی ہو سکتی یا آپ اپنی درخواست لے کر مجاز اتھارچی کے پاس جائیں سندھائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی امیدوار کی دوبارہ پولنگ کی درخواست مسترد کرتی سندھائی کورٹ میں گلشن اقبال چاؤن یوسی ساتھ سے امیدوار جماعت اسلامی غلام مصطفیٰ کی دوبارہ پولنگ کی درخواست پر سمات ہوئی چیف چاسٹس سندھائی کورٹ احمد علی شیخ نے درخواست کی سمات کی دوران سمات عدالت نیری ماخت دیئے کہ آپ کے پاس ٹریبنل کا فارم موجود ہے وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ٹریبنل نہیں بنایا گیا مخالف امیدوار کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا چیف چاسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کے پاس ٹریبنل کا فارم موجود ہے آپ اپنی درخواست لے کر مجاز اتھارٹی کے پاس جائیں عدالت نے درخواست مسترد کر دی ہے سندھائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی بلدیہ ٹاؤن کی تین یونئر کمیٹیوں کے ندائج کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا سندھائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی بلدیہ ٹاؤن کی تین یونئر کمیٹیوں کے نتائج کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ایڈوکیٹر حسنین چوہن نے کہا کہ یوسی چار پانچ آٹھ کے نتائج کو تبدیل کیا گیا یوسی آٹھ سے کامیابی کے باوجود ناکام قرار دیا جا رہا ہے عدالت نے تینوں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا پیپلز پارٹی کے راخنمہ سینیٹر آجز دھمرا نے کہا جماعت اسلامی کراچی کی سیاست کسی اور جانب دکھیلنے کی کوشش کر رکھی ہے ہم نے شہر میں امن کے لیے لاشے اٹھائی ہیں پیپلز پارٹی کراچی کی سیکھ ہولٹر ہے شہر میں کسی کو گڑ بڑ کی اجازت نہیں دیں گے اگر ہمارا منڈیٹ تسلیم نہ کیا گیا تو سند پھر میں دمہ دم مست کل اندر ہوگا کپتان کی واپسی کے اعلان پر اتحادی حکومت کی کھلاریوں کو قومی اسمبلی سے دور رکھنے کی تدبیر ہیں تحریک انصاف نے اراکی نے قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کے آرڈر ملے تو سپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں واپسی کو لے کر بلی چوئے کا کھیل جاری قومی اسمبلی کو خیر بات کہنے کا اعلان کرنے والے چیرمین تحریک انصاف عمران خان اب واپسی پر بزد تو اتحادی حکومت کی انہیں قومی اسمبلی سے دور رکھنے کی تگو دو ادھر تحریک انصاف نے اپنے کھلاریوں کو اسمبلی پہنچنے کا پیغام دیا تو ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے ارکان قومی اسمبلی کو کل اسلام آباد پہنچنے کے اقامات چاری کیے سپیکر نے جب یہ سنا تو نہ رہے گا پانس نہ بجے گی بانسری کے مترادب قومی اسمبلی کے کل ہونے والا اجلاس ہی ایک ہفتے تک ملتوی کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس اب کل کی بجائے جمعہ 27 جنوری کو ہوگا سپیکر قومی اسمبلی کے اقامات کے بعد جلد ارکان قومی اسمبلی کو اجلاس بارے اگاہ کر دیا جائے گا اسی پھر تاخیر کا شکار ہو گئی مسلم لیک نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز 21 جنوری کے بجائے اب 29 جنوری کو وطن واپس پہنچیں گی ذرائع کے مطابق مریم نواز 29 جنوری کو لندن سے لاخور ائرپورٹ پہنچیں گی مسلم لیک نون کی چیف ارگنائزر مریم نواز نے تبدیل ہوتے سیاسی حالات میں پوری وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا مریم نواز نے اس سے پہلے 21 جنوری کو وطن واپسی کا فیصلہ کیا تھا وزیراعلا کے لئے بلتستان خاند خرشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کی جو سبسیڈی ہو اب 9 بلین پہ ہم کلوز کر رہے ہیں نو لاکھ بوری پہ تو جو ایک اتنا بڑا کرائیسز یہ ہمیں دے رہے ہیں ہم کس طریقے سے منیج کریں اس کو ہم کہاں سے گندم لے کے ہیں ہم کہاں سے پیسے لے کے ہیں ہمارے اپنے ریونیوز مرسولات نہیں ہیں خبریں بھی اور بھی ہیں شاہد چادری شجاعت نے پرویز اللہی سے اختلافات کی وجہ بتا دی کہتے ہیں میرے اور پرویز اللہی کے درمیان سارا معاملہ ایم پی ایس کے مطالع خط سے خراب ہوا پرویز اللہی اور مونے سلاحی کو قاف لیگ سے نکالنے کے لیے کچھ نہیں کہا یہاں بھی وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے اہم خبر سے آپ کو اگہ کرے کراچے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کا حافظ نعیم الرحمن سے رابطہ ہوا ہے ذرا کے مطابق پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو بازابتہ مذاکرات کی دعوت دی ہے حافظ نعیم نے پیپلز پارٹی کی مذاکرات کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانے کے شاہد اجاز سے جی شاہد کیا تفصیلات ہیں مجھے بلیا جاتی ہے انتخابات پارٹی ہے جماعت جویں سرا پیٹے جاتی ہے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کا جو ہے حافظ نعیم الرحمن سے راپطہ ہوا ذراعی کے مطابق پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو بازابتہ مذاکرات کی دعوت دی حافظ نعیم الرحمن میں جو پیپلز پارٹی کنز آخر کی پیشکش کو بھی قبول کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عالی رکویں جو ہے برمات کی جاتی ہے پاکستان نے پچگور میں دہشت گردانہ حملے کی شدید بزمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردو نے ایران کی سرزمین استعمال کی امید کرتے ہیں کہ ایران ذمہ دار اناثر کے خلاف کا ربائی کرے گا پاکستان اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا پاکستان اور ایران کے ماں بین مثالی برادرانہ تعلقات ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاک روس کے حوالے سے کہا گیا کہ دونوں ممالک میں اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں ملاول بھٹو نے کئی ممالک کے دورے کر کے سفارتی کامیابیہ سمیٹھی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی افواج نے ہزاروں کشمیریوں کو غیر قارونی طور پر گرفتار کر رکھا ہے پاکستان کی بھارت سے متعلق پالیسی واضح ہے پاکستان بھارت سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے بھارت ایسا باہول پیدا کرے جس سے واضح ہو کہ وہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی جانب سے زلہ پنچکور کے سرخدی علاقے میں پاک پاچ کے سرخدی مخافظوں پر نامالو مسلح افراد کے دہشت گردانہ حملے کی شدید مضمت کی گئی ہے ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایران شخطہ کے پیاروں کے بلندی درجات کے دعا اور پسماندگان کو تازیت پیش کرتا ہے دہشت گردی ایران اور پاکستان کا مشتر قادر تھے اور دونوں موالک اس مضموم رجحان کا شکار ہوئے ہیں تجمعان امریکی مزارت خرجہ نیٹ پرائیس نے کہا کہ پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں اسے بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان عالمی اقتصادی داروں کے ساتھ رابطے میں ہے جہاں تک ممکن ہوا پاکستان کی مدد کریں گے پاکستان کے ساتھ تقنیقی نکات پر بات چیت ہوتی ہے وزارت خرجہ خزانہ وائٹ ہاؤس اور دیگر بھی پاکستان کی میکرو ایکانومی کے نکات استحقام پر بات کرتے ہیں کے ساتھ رابطے کو زید ایک شکریم اسم عاملہ کانپیس پاکستان کنیقای کی میکرو 해�菱 ایک ساتھ رابط او دیگر بات کرنسیم این اگرہ میں تکنیقای پاکستان کنیقا زیدانی ژگی چیت کنیقای پاکستان چیتر واقعاً کسیم مجلس ہے بی this time with our Pakistani partners but ultimately these are conversations between Pakistan international financial institutions conversations with our Pakistani partners often do entail technical issues often times these are addressed between the department of the treasury and our Pakistani partners but Pakistan's macroeconomic stability is a topic of this conversation between the department of state our counterparts the white house ٹریزری دپارٹمنٹ آمان سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہے ہاں زیرو تین نیوز ہائیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز